بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوڈے گوئنگ ٹو شیئر ویری ایزی ٹیسٹی اینڈ ڈلیشیس چکن روست ریسیپی جو آپ اوون میں بنانا سیکھیں گے بہت ہی آسان ہے بنانا تو اس کی انگریڈینٹس ہیں میں نے یہاں پہ نائن ہول چکن لگ پیسیز لیے ہیں آپ کم کونٹیٹی بھی یوز کر سکتے ہیں تو ون کپ یوگرٹ یعنی دہی کا ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک پلے پیسٹ لیمن جوز سارٹ ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیکس میں نے ون ٹیبل سپون دیا ون ٹیبل سپون ہی ہلدی پاورڈر ہے زیرہ کا پاورڈر دھنیا پاورڈر ون ون ٹیبل سپون ہے اور ایک پورا پیکٹ میں نے چکن مسالہ تکہ کا کسی بھی برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں وہ یوز کیا ہے اگر آپ کو زیادہ سپائسی پساند ہے تو آپ گرین چلی پیسٹ یا آپ بلیٹ پیپر پاورڈر بھی ون ٹیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اتنے مسالے کافی ہیں اناف ہیں یعنی بہت زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوتا اور بہت زیادہ پھیکا بھی نہیں ہوتا تو آپ یہ انگریڈنٹس اوپر نیچے کر سکتے ہیں بلکل گھبرانا نہیں ٹینشن نہیں لینی پرشان نہیں ہونا تو اس میں کوئی ایسی یعنی سائنس نہیں ہے جو مشکل لگے آپ نے بس جو بھی انگریڈنٹس آپ کے پاس ہے گھر میں اویلیبل ہیں ان کو اچھے طریقے سے دہی میں مکس کر کے پیسٹ سی بنا لیں دیمون جوس یہاں پہ میں نے دو بڑے سپون بھر کے میں نے یوز کیے تھے اس کی اچھی طرح پیسٹ بنا کے الگ کر لیں لگ پیسز کو میں نے گاشس لگا لیے ہیں یہ گاشس آپ بچر کو بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی کٹ لگا سکتے ہیں میں نے تو گھر پہ خود ہی کٹ لگا لیے تو ان کٹس کو تین تین کٹس میں نے لگائے ہیں آپ فور کٹس بھی لگا سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے کٹ کے بنا بھی کر سکتے ہیں لیکن کٹ کا یہ فائدہ ہے کہ وہ میرینیٹ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے میں نے یہاں پہ پورا ون سپون بھر کے آئل کا بھی مکس کیا ہے ایک ایک کر کے چکن پیسز کو میں بن بائی ون میرینیٹ کروں گی مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے لگاؤں گی اور گاشس کے اندر بھی اچھے طریقے سے مسالہ آپ لوگوں نے لگانا ہے دیکھیں میں بھی اس کے اچھے طریقے سے مسالہ لگا رہی ہوں تو یہ بہت ایزی ریسیپی ہے اس کو میرینیٹ کر لیں آپ ٹو اور ٹری آورز کے لیے فریج میں رہ دیں فور بیس ریزرٹس میرینیٹیٹ فور دا اوور نائٹ ان دا فریزر اور جتنا زیادہ میرینیشن کے لیے آپ ٹائم دیں گے اتنا ہی اچھا ذائقہ ہوتا ہے تو اس کو میں نے یعنی ایک بڑے برطن میں میں نے میرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ اس کو کور کر کے میں فریزر میں رکھ دوں گی اگر آپ آپ کا دو دن بعد دعوت ہے یا آپ ویسے ہی بھی یہ فریزر میں تھری ویکس تک بھی آپ اس طرح مسالہ لگا کے رکھ سکتے ہیں اور جب چاہے آپ اس کو روز بنا سکتے ہیں ان سب کو مسالہ لگا کے جو مسالہ بچ گیا تھا اس مسالے کو میں اوپر زیانی کر رہی وہ بھی اسی ہی باکس کے اندر میں نے مکس کر لیا اچھے طریقے سے لگا لیا اور اس کو کور کر کے اب میں فریز کرنے کے لیے رکھ دوں گی یہ میں نے فریز میں نے اوون نائٹ کے لیے رکھ دیا تھا جتنا کریں گے اتنا ہی بیسٹ ہے یہ میں آپ کو دبے کا ویو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح کا باکس میں نے لیا سو جس دن میں نے روز کرنا تھا اس دن میں نے اوون چونکہ اوون میں میں نے یہ کرنا ہے اوون ٹریل ہی اور اس کے پر فائل لگائی فائل کے اوپر میں نے تھوڑا سا آئل سپریڈ کیا ہے اور یہاں پہ میں پوٹیٹوز فریز کی طرح کٹ کیے ہوئے سپریڈ کر رہی ہوں آپ کی اپنی مرضی آپ کوئی بھی ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں بروکلی لے سکتے ہیں ٹومائٹوز یوز کر سکتے ہیں اونین یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ سٹیپ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ یہ سٹیپ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ ڈریکٹ روست کے پیسز بھی رکھ سکتے ہیں سو روست کے پیسز میں نے اس پوٹیٹوز کے اوپر رکھے اور باقی جو مکسٹر ڈبے میں بچ گیا تھا اس کو بھی اس کے اوپر ڈال دیا اور اسی فائل پیپر کے ساتھ میں نے اس کو کور کر لینا ہے کور کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میں سیل کر لوں گی یہ دیکھیں یہ پیسز ہیں اور پیسز کے یعنی اوپر اسی فائل پیپر سے میں کور کر رہی ہوں کور کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے سیل سے میں سیل کر لوں گی اگر آپ کے پیس فائل پیپر نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی پرشان نہیں ہونا آپ اس کو کسی بھی کور والے برتن میں بھی آپ یہ روست بنا سکتے ہیں وہ آپ اوون میں رکھ سکتے ہیں کوئی بڑا سا برتن لے لیں کوئی بڑا سا پین لے لیں جو کہ کور بھی ہو سکتا ہے اس میں پیسز کو ارینج کریں اور وہ آپ اوون کے اندر رکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ no need to flip the chicken pieces in the oven اوون میں pieces کو بابا فلپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں نے پیری ہیٹیڈ اوون کے اندر اس ٹرے کو میڈل والے پورشن میں میں نے رکھا اور ون سکسٹی سیلسیس میں میں نے فورٹی فائی منٹس کے لیے اس کو رکھ دوں گی کک ہونے کے لیے یہ دیکھیں ون سکسٹی میں نے اس کا تمپریچر دیا ہے اور یہ فورٹی فائی منٹس یہ فورٹی فائی منٹس ٹو سکسٹی منٹس بھی لے سکتے ہیں یہ ویری کرتے ہیں چکن ٹو چکن یعنی چکن کہاں کھا ہے تو یہ والا پورشن بھی آپشنل ہے لیکن بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ کوئیلہ لیں اور اس کو ہیٹ کے لیے رکھ دیں گرم کرنے کے لیے رکھ دیں اتنی طرح پہ آپ اپنا چکن چک کر لیں میں نے اپنا چکن چک کیا کہ وہ کک ہو گیا یا نہیں ہو گیا جب وہ کک ہو جائے تب آپ نے اس کوئیلے کو کسی بھی سٹیل کے برطن میں یعنی راہ کر چکن کے پیسز کی اوپر آ دینا جب بھی آپ اوون اوپن کریں یاد رکھئے گا بی کیر فول ایک سٹیم سے باہر نکلتی ہے تو احتیاط سے آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ دیکھیں سٹیم سے یہ باہر نکلتی ہے احتیاط سے آپ نے کام کرنا ہے تو میں نے یہ اس ٹری کو اس کے اندر رکھا اور اس کوئیلے کے اوپر جو آرڈی گرم کوئلا تھا اس کی اوپر آئیل کوئل میں جب آپ ایڈ کریں گے تو ایک سموک سا پرڈیوس ہوگا دیکھیں یہ سموک سا پرڈیوس ہو رہا ہے تو یہ سموک بہت اچھا فلیور اور ٹیسٹ لاتا ہے چکن روست میں جو کہ اس کو چکن ٹکا میں کنورٹ کر دے گا یا بابی کیو ٹکا کی طرح یہ ہوگا یہ اب روست ریڈی ہے یہ ٹوٹلی پارٹ جو ہے وہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس کو سموک دینا چاہتے ہیں تو سموک دے دیں اگر آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ لیں جی بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے یہ جوسی ہے اور بلکل ڈرائی چکن روست نہیں ہے جیسے لوگ شکوا کرتے ہیں کہ اگر ہم روست بنائیں اوون میں تو ہمارا ڈرائی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بلکل جوسی بنے گا اس میتھر سے اگر آپ بنائیں گے تو سب سے اچھی بات یہ ہے there is nothing like homemade roast chicken اگر آپ ایک دفعہ یہ روست بنائیں گے سب آپ کے فین ہو جائیں گے اور سب آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہی چیز ہمارے لئے بنائیں بار بار ریکویسٹ کریں گے so give try to this must try it and share your feedback with me in the comments جزاکرلہ اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں جزاکرلہ